بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کے لئے انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں چند اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ امان نے بھی پابندی لگا دی ہے اور 20 ممالک جن پر سعودی عرب نے پابندی لگائی تھی جس میں پاکستان انڈیا اور بنگلدش شامل ہیں ان کے کونسے روٹ تھے جن کے ذریعے وہ سعودی عرب پہنچتے تھے جبکہ حالانکہ ان پر پابندی لگی ہوئی تھی اور اب وہ کس راستے سے جا سکیں گے مکمل خبر جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو بھی مکمل دیکھی جائے اتمنان رکھئے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی فالتو بات کر کے آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ کروں بہت سارے لوگ سعودی عرب میں امان اور بہرین کے راستے داخل ہو رہے تھے چودہ دن کروٹائن کے گزار کر لیکن اب امان نے بھی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش والوں کے لئے پابندی لگا دی ہے اس پابندی کا اطلاق چوبیس اپریل سے ہوگا جو لوگ امان پہنچ گئے ہیں یا چوبیس تاریخ سے پہلے تک پہنچ جائیں گے امان وہ تو سعودی عرب جا سکیں گے کیونکہ یہ پابندی امان نے لگائی ہے اپنے ملک میں آنے کے لئے سعودی عرب نے نہیں لگائی کہ امان سے کوئی سعودی عرب نہیں جا سکے گا یہ پابندی سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہے افغانستان بہرین اور مالدید کے راستے بھی لوگ سعودی عرب پہنچ رہے ہیں آج تک کی تاریخ تک بہرین وغیرہ کے راستے کھلے ہیں اگلے لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں سعودی عرب کی طرف سے سترہ مئی کو انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی ہٹانے کی جو خبر ہے وہ نئی خبر نہیں سعودی گیزٹ پر جنوری کے این میں ہی یہ خبر آ چکی تھی اور وقتاً فوقتاً اسی کا حوالہ دے کے مختلف خبریں دی جا رہی ہیں اور ٹوٹ کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو سترہ مئی سے انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ ہے وہ ان بیس ممالک پر لاغن نہیں ہوتا جن پر سعودی عرب نے کرونا کی نئی صورتحال کے باعث پابندی لگائی ہوئی ہے سعودی عربین ایرلائن السعودیہ نے پہلے ٹوٹ کیا آپ نے سفری بیک تیار کر لیے اس کے بعد ایک اور ٹوٹ ہوا جس میں لکھا ہے اپنی اگلی منزل شیئر کریں ایسے وقت میں جبکہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کے ختم ہونے کے منتظر ہیں اور سعودیہ کے یک کے بعد دیگرے ٹوٹ سے ہر ایک کو یہ گمان ہونے لگا کہ پروازوں پر ہر ایک کے لیے ہر قسم کی پابندی جلد اٹھنے والی ہے مزید یہ کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بھی ان خبروں کو غلط رنگ میں دکھا کر لوگوں کو میس گائیڈ کر رہے ہیں لہذا سب کو ایڈوائز ہے کہ ان غلط خبروں سے متاثر ہو کر اپنا نقصان ہونے سے بچائیں کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ غلط خبریں چینل پر دکھا کر اور لوگوں سے ٹکٹ کی مد میں بہت سارے پیسے وصول کر لیتے ہیں جبکہ پابندی لگی بھی ہونے کی وجہ سے بھیج تو سکتے نہیں ہیں پھر وہ پیسے بھی واپس جلدی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اتنا لیٹ کرتے ہیں اور وہ بھی قسطوں میں اس طرح سے فائنانشیلی اور ذہنی دونوں طریقے سے انسان پریشان ہوتا ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم محتاط رہیں ہر سعودیوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ سترہ مئی کو رات ایک بجے سے تمام بین الاقوامی پروازوں پر آیت پابندی اٹھا لی جائے گی تاہم یہ فیصلہ ان ممالک پر لاغو نہیں ہوگا جن پر کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کی وجہ سے سفر پر پابندی جاری ہے یاد رہے بیس ممالک پر تین فیبوری کو سفری پابندی آیت کی گئی تھی یہ پابندی ان مسافروں پر بھی ہے جو چودہ روز کے دوران ان ممالک سے گزرے ہوں گے جن پر پابندی لگی ہوئی ہے سب ملکے دعا کریں اللہ تربل عزت پاکستان سمیت تمام ممالک کے لیے یہ رکاوٹیں دور کر دے اور سب مسلمانوں کو اپنے در پر بلائے اپنا مہمان بنائے انشاءاللہ سب کی دعا ہوگی تو بہت جلد یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہم سب بھی دوبارہ اپنے رب کے گھر پر مہمان بنیں گے ہمیشہ پر امید رہیں اور مسوط سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی بی اپٹیمیسٹک ہوا پھر دی بیسٹ بی ریڈی فر دی ورسٹ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ڈیو دوت ڈیو داغر wow ڈیو ڈیو